چمکور دی گڑی وے چائے نے تانور گوبنسن سچے پادشاہ نے چمکور دی گڑی ون بے کے کے آئے جس جگہ کہتے تھے آنا یہ وہی ہے کل بچوں کو جس جگہ آنا یہ وہی ہے ہے لٹکے جہاں سے جانا یہ وہی ہے مٹی کہہ دیتی ہے تکانا یہ وہی ہے یہ وہی جگہ ہے جتے کل میرے آنڈا کل میرے آنڈا بچے آنڈا لوگ دکھنے ہیں پتا ہے تانور گوبنسن سچے پادشاہ نے چالی سکھ نے مگر دا سلاکھوں پہنچ چڑھی آئے گی تانور گوبنسن سچے پادشاہ نے رات مو شیخ پونکے نے مارنگ نے حکم دیتا سارے سکھ ارام میں چکے گئے ہیں بیکن سکھ کنا سکار کردے نے اپنے گھنو دا اس سمیں میں چوئے کی گدیلہ ایک آسن گھنو صاحب دولہ نے ساکھ کے رکھیا جہاں بینا پوے مارج بو آسوال آگئے تھا وہ تھے جگہ ایک بنا آگئے نا تنبول آگئے مڑا جہا جمیدہ بھی اس پر تھا ہوئے آیا جن نے دستارہ ساں جن نے کپڑے ساں نشاہ کے اوپر اوگدیلہ دشاہ جاتا ساتھ گرانو آکھے مارج آگئے یہ تھے رام کر لو سارے سے کوئی جمیم بھی لیٹ گیا پیانتے لیٹ گیا سب آرام پہ کر دینے برگوبن سن سچے پادشاہ نے چونکڑا مار کے بیٹھے نے جدو سارے آرام پہ چھو گئے نا مارج اپنے کھیمے چھوٹے باہر آئے اپنے سنگا نو بیک دینے ایک سنگ پیرے تھے کھڑا ہے وہ نو مارج نے آکھا پائی پائی سو جا مارج میں پیرے دینے مارج میں دینے کوئی نہیں پیرہ میں دینے نا برگوبن سن سچے پادشاہ پیرہ پہ دینے اپنے سکھاں دے جدو کھڑوں دی لنگ دینے پتہ ہے آج ایڑے سیخہ جو پہینے سویلی جنگ دے میدان ویچ لڑکے شید ہو جانے مارج میں دینے پیار ہم دینے برگوبن سن سچے پادشاہ جدو کھتے ہونا دے سیرولو لنگ دینے کہیں جو نہ دے متھے چوپ دینے سارے سکھاں دے کسے دی دستہار شرطوں لے گئی ہے مارج جو دی دستہار چوپیوں دے سرطے رکھ دے دوبارہ سچوں دینے کس بن دینے حرام کر دیا سکھاں دے چرنویں کٹ دینے جو کی اللہ یہ ہر جہاں نے لکھیا ہے اندہ جدو کھتے ہونا دینے مارج مستف چوم دیا کہتھوں تک لکھیا گیا جب پائینتی آئے چرن چوم نے بیٹھے سکھاں دے چرنویں گروہ چوم دا اے ہو جا بھو مل سکتا ہے مسال کوئی پہ ڈمب کریئے ہیں دستہار میرے پچھے جو نے لگیا پہ ڈمب کریئے ہیں یہ سارے کوئی کچھ کنی ہے کوئی کچھ کنی ہے پر گروہ گوہن سنگی ہے اندھیں خالصہ میرو ٹوپ ہے خالصہ ہی ہم کرو نماز میرے دے دے تے خالصہ وچھ کوئی فرق نہیں گا میرا بھی گروہ ہے خالصہ جو لگ خالصہ رہے نیارا اب لگ دیج خالصہ نیارا رہے رہنی رہے سوئی سکھ میرا اوہ صاحب میں اس کا چیرہ بھی دو میرا دن مالک ہے مہودہ صاحب ہے اوہ میرا بھی صاحب ہے تانگروہ ونسن سچے پتشاہ نے سنگاں دے بڑیاں ری جاناں سارے ان تک دینے سچے پتشاہ سوئیر ہونی ہے انہاں نے جنگ دے میدان میں چلتی انہاں خالصہ آنے کلنوں نہیں ہونا آج میرے گول نے اپنے 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 پتران پیانو بیک دینے بابا عجید سن بابا ججار سکھ پہ جو دو امرد ویڈا ہویا سارے سکھ سکھ پہ دیکھو جانگ دا میدان ہے پر سارے سکھوں حکم ہویا آج پھر پھر کینٹن ہویا آسا جی دی بار آر چم گور دی گڑی دے اندر بار کے را پہ چو گیا داس لکھ دشمن چڑھ کے آگیا ہے اندر آسا جی دی بار دا کینٹن ہویا ریت نیم ہویا بانی پڑھی گئی تانگروہ ونسن سچے پاچھا بدیش کر دے نی سورہ سو پہچانی ہے جو لڑے دین کے حید جب آب کی آب دلدھان بنیں اتہیر ان میں چھے چھے سٹھ سٹھ سنگان دا جتھا بنا گو گروہ ونسن سورہ نکلا کلا شخص نہ سوہ سوہ لڑھہ لڑ رہے ہیں ادھر دس لفت نہیں کرتی ہے ادھر ساتھ ساتھ جانے آنگا جتا جانے ہیں انہوں بابا عجید سنگھ نے آگا آنگے بین پر نیتی ہے سجب آچھا کلگیاں والے آنگا میرے تکرپا کرو انہوں آگیاں دیو میرے یوں کرتی ہے میں محمدان جانبی تجاہمات جوج کے شیر پرابت کرتا جو دو بابا عجید سنگھ نے نگل آگا کہی نا مر جنہیں خوش ہوئے سچے پاچھا نے کوٹ کے اپنے پتروں گرنہ لائے بڑی کوٹ کے گرنہ لائے دشمیش پیدا کینہ نے عجید سیاں آج مسائل مسائل قائم کرتی ہے جب میں تنوں کہیں گا نا پیجاب دانے جانگے جتے لڑ جاتے پھر گل ہو رہو ڈیسی آج تنوں آپ آکے میں نے کیا ہے میں نے بڑی خوش ہوئی سچے پاچھا نے اپنے کمر قصے دیتے ایک تلوار بابا عجید سنگھ جتیہ تیار کی تا شہستر بستر سجا کے بار بار تک دینے لڑی موتوں گیون چلے پائی دیہ سنگھ آئے اور پیارے آئے آنکے پہتھ جوڑے گھرچ پلہ پایا سب گروہ جنگ مجھے جا مانگے تو سنگھ اپنے ساو جا دیا نا پیٹھے کلگی تر دشمیش پیتہ کئی دنے دیہ سنگھا تیرے ویجدے جید سنگھ بچکن پھر گیا بھئی بھٹ نہیں تو جنہ میں نے وہ جید سنگھ پیار ہے انہیں میں نے وہ پھر پیار ہے توریاں بابا عجید سنگھ جوڑا جوڑا کر پنا توریاں سی جوڑیاں گئی دشمیش دیاں لالانیاں توڑی جوڑا جوڑا بڑھا کے دو چمچور ویچ دو سر ہندویچ ساتھ گروہ نے قربان گیتے نے اپنے خال سے تو اس کے ناس دانتا تو بابا عجید سنگھ جو میدان جنگ ویچ گئے تانگرو گوونسن سچے پاچھا کچھ ہٹاری تے چڑ گئے پائی دیا سیادے پھر آکھا مہارات اسمان دے تارے گڑنا جا سکتے ہیں کنے پیر آرہے ہیں انہوں نے گڑتی نہیں ہو سکتے ہیں کھلے آجا ہو جاؤ سچے پاچھا نہیں دے نئی دیا سیاں میں نے چاہے کی چاہے انہوں نے اپنے پتروں شیزن دے دیکھتے ہیں عجید سنگھ کنے ایک پھٹ بھا کے شیزن دے میں ویکھنا چمنا گرو گوونسن سچے پاچھا کچھ ہٹاری تے چڑے نے بابا عجید سنگھ میدانے جنگ ویچ گئے لڑ دیا شہادتہ جان پیتا تانگرو گوونسن سچے پاچھا نے بکھیا کتے نیجیاں دے برشیاں دے وار کتے تنواراں دے تیران دے وار کئی سو پھٹ سینکڑے پھٹ بابا عجید سنگھ دے شریر دے لگے لڑ دیا لڑ دیا جو دوں ترتیدے شریر دے گیا شریر بھی چو خون دیا 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 تیریاں مگ دیا نے جو ہی ترتیدے گوٹے ٹے کے دے مک تانگرو گوونسن سچے پاچھا والا کر لیا جو میں بچہ آن کے پپرے آن دا یہاں جو دوں ہندے نے نا تیر جلٹ ہندہ دیا اپنا ماں پہو انہوں آن کے گھن دا ہے وہ کھا کے پاس ہو میں بچہ دکھی دا ہے دیکھو میں کنے نمبر لے کے پاس ہو یا کو دے مانویت ایک اچھا ہندیاں تھوائش ہے جنہوں شاہ باسی ملے گی اچھا نا پی شاہ باسی دین گے ماں پہو کہن گے چنگا پھترا بہت چنگا گیتا ہے بڑے بڑیاں نمبر لے لیں بابا عجید سنگیدہ ویکھرے نے کل گی تردسمیش پتا دسو میں تو آڈیاں مجھ رہاں چھو پاس ہو تانگرو گوونسن سچے پاچھا جتا چرتی تھے ڈکن لگے نے بابا عجید سنگید سچے پاچھا نے پورو گڑی کو گج کے چکارہ بولے سونے حال گج کے چکارہ چھڑیا سخت سری اکالی گروہ گوونسن نے آپ کیا سکھانے گڑے پرگے ہمتی نہ پھوے ہتھی تے کھڑایاں بابا جید سنگیدہ کہ میں کل گیاں مالیاں تیرا ہی جگرہ ایسی ساڑا دیلی لبٹا نہیں بابا جید سنگھ سکتی تے ڈکن پہ انہیں نو بابا جگرہ سنگیدہ آنکے آنکے سچے پاچھا کانی مٹ گی جدو ششتر ودیہ سکھ دے سایسا گرنت پڑے ششتر پڑے کٹھیاں پڑے رہے کٹھے 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 مہارت کوڑ سواری کٹھیاں نے سکھی نیجے باجی کٹھیاں نے کیتی آج جدو جنگلے میدان میں جتوریہ پہ جید سنگلکلے ہوتے مہارت جگہ دے چھوٹا چودہ سال چودہ سالہ دی عمر ہے ستارہ سالہ دے بابا دی چودہ سال دی عمر بابا جدار سنگل دی مہارت جگہ دے نکھا جہاں ہے ہٹھنوں لڑنا ہوںگا ہے کمیں لڑیں گے سچے پادشاہ لڑنا نہ آگے تو مرنا تو ہوںگا رہا